آج ہم نے ہری مرچوں کا سالن تیار کیا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت زبردست ہے بہت مزیدار ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آسکے اس کے علاوہ آپ نے فیڈبیک میں مجھے لازمی بتانے ہیں ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے تو چلی آئیے ہری مرچوں کا سالن تیار کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے ہری مرچوں دیکھ رہے ہیں جی آپ تو آج بن رہی ہے اس کی بہت ہی یونیک قسم کی ڈش اس سے میں بناوں گی سالن ہری مرچوں کا سالن بناوں گی آج میں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوگا اور آپ کے لئے ایک نئی چیز ہوگی تو ہری مرچے میں نے لے لی ہیں اور یہ والی ہری مرچے جو ہے نا یہ جو ہے یہ تیز نہیں ہوتی ہیں یہ بس نام کی مرچ ہوتی ہے لیکن یہ اس میں مرچے نہیں ہوتی بہت تیز تیکھا جسے کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہوتا تو میں نے کیا کرنا ہے میں اس کو لگاؤں گی کٹ یہ دیکھیں یہ میں نے مرچ لے لی ہے دو دو پیس کر لوں گی لیکن نیچے سے جڑا ہی رہنے دوں گی تو میں تمام کو کٹ لگا لوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام مرچوں کو جو ہے وہ میں نے کٹ لگا لیا ہے آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پیس بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مزائکہ نہیں ہے اب یہاں پر میرے تین کھانے کے چمچ رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے اور گھی ہو گیا ہے گرم تو اس میں ہم کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ چاہی کی چمچ زیرا بلکل تھوڑی سی اجوائن اس سے بہت اچھا تریسٹ رائے گا ایک چ journalism چمچ اور نہیں ہمیں称کے دلچانے پھر پھر آنے والے میں ۔ لیسن کا رنگ بدل گیا ہے۔ ہری مرچیں شامل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سے 4 مرچوں کو ہم نے سائے کرنا ہے۔ کلائم کو لو رکھنا ہے۔ میڈیم کو لو رکھنا ہے۔ ملچوں کو کر رہے ہیں فرائے اور ہم اس پر ڈالیں گے آدھی چاہی کی چمچ نمک یا آپ اپنے حسبے ضرورت نمک لے سکتے ہیں اور تھوڑی سی ڈالیں گے ہم آدھی چاہی کی چمچ تقریباً لال ملچ کا پاوڈر آپ چاہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ڈالیں گے گرہ مسالہ مکس پیسا ہوا ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے اچھا سا فرائے یہاں پر ہم ڈال دیں گے تقریباً چار کھانے کی چمچ دہی اس کو میکس کر لیں گے اور بلکل لو فلیم پر ہم اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہماری مرچیں جو ہیں وہ مکمل دور پر گر جا جائیں ڈھک دیا ہے اس کو بلکل لو فلیم پر تو ملتے ہیں تقریباً دس منٹ بعد جی تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی یقین کریں کہ پورے گھر میں اس ٹائم پر مرچوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر زبردست لگ رہی ہے روزے کی حالت میں خوشبو کی یہ اتنی بے چین کر رہی ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے خوشبو تو بہت زیادہ ہے اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کروں گی جس میں لرمانا ہی برکل زرہ سا گریو کے لئے اس کی نا ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اب جو چیز میں شامل کرنی ہے وہ ہے لیمو کا رس تو آپ چاہیں دو درد لیمو ڈال لیں چاہیں ایک درد ڈالیں میں نے یہ دو سے دو تقریباً لیمو ہے اس کا میرے رس چھوٹے لیمو تھے یہ میرے لیمو کا رس جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کا یہ جو میں نے پانی تھوڑا سا ڈالا ہے یہ اس کا شوربہ بنے گا ہلکا سا گریوی بنے گی جو کہ بہت ہی زبردست ہوگی اس کو ہم نے خوشک نہیں کرنا یہ بس مکس کرنا ہے لیمو اور اس کو میں رکھ رہی ہوں تقریباً دو منٹ کے لیے پھر سے دم پر الحمدللہ جی ہری مرچوں کا سالن ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست قسم کا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست ہے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا بہت سمپل سی ریسپی تھی اور بہت ہی آسانی سے بن گئی تو آپ کو آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن کو اگر پرس کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آل کی آپشن کو سیلیکٹ کرنے اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے کرنا ہے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ